اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام شان حسن ہے اور میں ایک میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں تو جو آج کا ہمارا کوپک ہے نا وہ ہے بلڈ سرکولیشن کہ بلڈ سرکولیشن کیسے ہوتی ہے ہاتھ میں ہاتھ سے بودی میں سارے بودی ٹیشیوز میں کیسے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے اور پھر واپس بلڈ کیسے ہاتھ میں آتا ہے یہ آج ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس لیکچر تو فرسٹ او فال جو ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے ہمارا لائٹ ہارٹ اور یہ ہمارے پاس ہمارا لائٹ ہارٹ تو جو ہمارے پاس سرکولیشن سٹارڈ ہوتی ہے پہلے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے جو بلڈ آتا ہے ہمارے پاس اوکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لنگس سے ہمارے پاس فرسلی آتا ہے ہمارے پاس لائٹ ہارٹ میں یہ ہمارے پاس اوکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لنگس سے ہارٹ میں آتا ہے کون سے ہارٹ میں ہمارے پاس لائٹ ہارٹ میں آتا ہے ہے لیٹ ہارٹ میں آتا ہے اور کس کے ذریعے آتا ہے کونznیٹ بلڈ میں ہوتا ہے اور ڈیوکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ویلز میں ہوتا ہے تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارے پاس اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے نا وہ ہارڈ میں آرہا کس کے ذریعے میں اس کے ذریعے یہ بوڈی میں ایک سیپشن ہے یہاں پر صرف ایک ایسی ویل ہے جس میں اکسیجنیٹڈ بلڈ آتا ہے ہارڈ میں ٹھیک ہو گیا تو ہارڈ میں یہ کس میں آئے گا فرسٹ آف آل یہ آئے گا ہمارے پاس آٹریم میں ہمارے پاس یہ چلا جائے گا ہمارے پاس ہمارے پاس لیفٹ بینٹریکل میں ٹھیک ہے لیفٹ بینٹریکل سے پھر کیا ہوگا جب یہاں پر ہمارے پاس یہ یہاں پر ایک والم مجھوڑ ہوتا ہے یہاں پر جیسے ہمارا بلڈ ہوتا ہے وہ آٹریہ سے ہمارے پاس لیفٹ بینٹریکل کے اندر اس والف کا نام ہوتا ہے مائٹرل والف یہاں پھر ہمیں اس کو بائیک ایسپڈ والف بھی کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو نام ہیں اس کو یہاں تو پھر بائیک ایسپڈ والف اور یہاں پھر اس کو ہم کہتے ہیں بائیک ایسپڈ والف تو اس کے تروں ہمارے جو بلڈ ہے نا وہ ہمارے پاس لائٹ اور لیفٹ آٹریم سے لیفٹ بینٹریکل میں انٹر ہو جاتا ہے پھر آگے کا قصہ کیا ہے کہ جیسے یہ انٹر ہو جاتا ہے ہمارے پاس یہاں پر ایک والف ہوتا ہے جس طرح اوپر ہے والف جس کا نام ہوتا ہے آئیورٹک والف ٹھیک ہے تو کیا جیس جب یہاں پر بلڈ آگیا یہاں سے پھر کیا ہوگا یہاں سے وہاں پر چلا جائے گا ٹھیک ہے ایوٹا سے ڈریکٹ نکلے گا لڈ ڈ ب lol ہمار پاس سسٹم میں چلا جائے گا لائک ہمار پاس ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہوگا کہ بلڈک جو ہمارے پاس متابعزم بغیرہ ہوگا بلڈ کا سارا مطلب یوسیج ہوگا جب پھر کیا ہوگا وہ بلڈ اکسیجنیٹ ہو جائے گا بلڈ کی اکسیجن جو ہے نا ہمارے اورگنز نا وہ یوس کر لیں گے یوس کرنے کے بعد کیا ہوگا پھر ہمارا بلڈ رہنا یہاں سے کیا ہوگا موگ ہوگے نا ہمارے پاس رائٹ ہارٹ میں جانا شروع ہو جائے گا یہ یہ ہمارے لائٹ ہاتھ ہے کس کے ذریعے ویلز کے ذریعے ویلز کے ذریعے انفیریر وینہ کے بات میں جائے گا جو کہ ایک بوڈی کی سب سے بڑی وین ہے اس کو سپیرز وینہ کے بات میں انفیریر وینہ کے ہے نا وہ ہمارے بوڈی کی سب سے بڑی ہوئے ہیں اسی طرح جو ایوٹا ہے یہاں پر ایوٹا ایوٹا جو یہاں پر تھا ایوٹا ایوٹا کے ذریعے جو ہمارے پر بلڈ یہاں سے لیٹھوٹا ہے وہ ہمارے پر سب سے بڑی آرڈری ہے بوڈی کی ایوٹا تو ایوٹا کے بارے میں میں بتا دوں کہ یہ ایوٹا ہے نا یہ الاسٹک نیچر ہے مطلب اس میں الاسٹیسٹی موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تاوی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ مطلب مچ ہے اسی لیے اس میں الاسٹریسٹری ہوتی ہے اور جیسے یہ بلڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا جاتا ہے ہمارے پاس آخر میں کس کےانہ پاس آخر میں ہمارے پاس آخر میں رائٹھ آخر میں ہمارے پاس آخر میں ہمارے ہے لیکنہ ہمارے پاس جہاں پر ایک والو ہوتا ہے لائک کے طرح اسی طرح اس میں بھی والو ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائی کسپل والو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کے طرح نیچے آتا ہے پھر ہمارے پاس رائٹ ویٹریکل کی انتر رائٹ ویٹریکل ہمارے پاس ایک اور والو ہوتا ہے جس کے طرح یہ کیا کرتا ہے ہمارے پاس لنگ میں واپس چلا جاتا ہے بلاڈ ہمارا تو اس والد کا نام ہے ہمارے پاس جناب پرمونری والد تو جس طرح ہمارے پاس ایرونٹک والد تھا یہاں پر ہمارے پاس پرمونری والد ہوتا ہے ہمارے پاس لنگس میں چلا جائے گا ہاں لیکن یہاں پر ہمارے پاس بلڈ ہے نا وہ ڈی اوکسیجیلیٹر بلڈ ہے یہاں پر ہمارے پاس بلڈ ہے وہ ڈی اوکسیجیلیٹر بلڈ ہے تو یہاں پر یہ جو بلڈ ہارٹ سے لنگس تک جا رہا ہے یہ بلڈ کس کے دروں جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس پرمونری آرٹری کے ذریعے تو یہاں پر بھی ایکسپشن ہے کہ ہمارے پاس آرٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے ہمارا پاس آرٹری کے اندر جو ہے نا وہ مارے پاس اوکسیجنیٹر بلڈ ہے وہ لنگس میں جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آرٹ کے اندر ہمارے پاس exception ہے بیسے تو ہمارے پاس آرٹریز جو ہے وہ اکسیجنیٹی بلڈ لے کے جاتی ہے وہ دی اکسیجنیٹی بلڈ لے کے جاتی ہے ٹھیک ہے اس چیز کی سمجھ آگیا آپ کو کوئی کوسٹن تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ والز والز کے بارے میں میں تھوڑا سا بتا ہوں کہ یہ والز کیوں مطلب یہ والز کیوں ہوتے ہیں مطلب یہاں پر جو یہاں پر ٹرائٹ ایسپیٹ والز ہے یہاں پر بائٹ ایسپیٹ والز ہے بلڈ کو واپس جانے سے رکھتے ہیں ٹھیک ہے جب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ویڈلیکل جو ہوتے ہیں وہ کونٹریکٹ ہوتا ہے تو زیادہ بلڈ کا پریشن اوپر کی پرک بھی آتا ہے آڈریہ چی طرف تو یہ والز اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا ایسے گھلے ہوتے ہیں اس ٹائپ کے جیسے بلڈ کا پریشن دونوں سائٹس سے لگتا ہے لائک ایسے ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب بلڈ کا پریشن لگتا ہے دونوں سائٹس سے اس طرح ٹھیک ہے تو یہ والز کیا ہو جاتی ہے یہ والز ہمارے پاس میں اس طرح کلوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے والز کلوز ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ چھو ہوتا ہے نا وہ واپس جانے سے نا مطلب وہ واپس نہیں جا سکتا ٹھیک ہے اسی طرح ان والز کا فنکشن ہے اسی طرح ایورٹیک اور پلمونری والز کا یہی فنکشن ہے کہ جب آگے بلڈ انٹر ہوتا ہے ہمارے پاس سرکولیشن میں آگئے تو کیا ہوتا ہے یہ پریونٹ کرتے ہیں کہ بلڈ کے بیک فلو کو کیا کرتے ہیں روک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز یہ تو ہو گیا ہمارے پاس جو ہے بلڈ سرکولیشن کس طرح ہمارے پاس بڑی میں بلڈ سرکولیشن ہوتے ہیں کون کون سے اورگن میں ڈھکتی ہے یہ ہمارے پاس ٹمک ہو گیا ہمارے سرکولیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک ورشن ہوتا ہے کہ ان سے سوال کیا جاتا ہے سسٹیمک سرکولیشن اور پلمونی سرکولیشن تو ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں سسٹیمک سرکولیشن اور پلمونی سرکولیشن کون مجھے ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں تک ٹھیک ہے ہارٹ سے ڈی اوکسیجنیٹر بلڈ لنگز تک اور لنگز سے پھیل ہارٹ تک جو بلڈ ڈی اوکسیجنیٹر بلڈ جاتا ہے تو اس سرکولیشن کو جو مطلب لنگز سے ہارٹ سے لنگز تک ٹھیک ہے اور لنگز سے پھر ہارٹتا ہے لیپ کا ہارٹ تک یہاں پر ڈی اوکسیجنیٹر بلڈ ہے احیم نے بھینے جیسے بتایا یہاں پر اوکسیجنیٹر بلڈ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو سرکولیشن ہیں تھانی ہمارے لائٹ ہارٹ سے لنگز تک اور لنگز سے پھر اوکسیجنیٹر بلڈ ہمارا پاس لیپ ہارٹ میں جاتا ہے یہ سرکولیشن ہم کہتے ہیں سرکولیشن سرکولیشن یہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے عرابہ پھر ہمارے پاس آجاتے سسٹیمک سرکولیشن کیا ہوتی ہے سسٹیمک سرکولیشن یہ بہت ہائی ایزی ہے یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے پاس ہارٹ سے اوکسیجنیٹک بلند ہویا نا ہمارے پاس سسٹم میں ہمارے جاتا ہے یہ جو ہمارے پاس سسٹم ہمارے پاس سسٹم کے اندر آ جاتا ہے ہمارے پاس مسل کے اندر آ جاتے ہیں جو ہے یہاں سے سسٹم سے پہ دی اوکسیجنیٹک بلند ہمارے پاس رائٹ ہارٹ میں چلا جاتا ہے یہ والی ساری جو سرکولیشن ہمارے پاس یہ والی ساری سرکولیشن ہاں ہمارے پاس ہمارے پاس ہے سسٹم کے اندر آجان ہے یا ہے پر ہمارے ہمارے پاس سرکولیشن ہمارے پاس سرکولیشن ہونے سرکولیشن ہوتی ہے ہمارے پاس لنگز میں جاتا ہے پلومنری آڈری کے ذریعے اور پھر لنگز سے ہمارے پاس جو اوکسیجنیٹر بڑاٹ ہے وہ ہمارے پاس لیفٹ ہارڈ پہ جاتا ہے ہمارے پلومنری سرکولیشن اسی طرح ہمارے پاس جناب آ جاتا ہے سسٹینک سرکولیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس لیفٹ ہارڈ لیفٹ ہارڈ سے ہمارے سسٹمز میں بلڈ جاتا ہے اوکسیجنیٹر اور پھر وہاں سے دی اوکسیجنیٹر بلڈ تھرہو ویلز ہمارے ہارڈ 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 میں چلے رہتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سسٹینک سرکولیشن تو آئی ہوپس کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سارے بلڈ سرکولیشن یہاں لیا بتاؤ سمجھ آگئے موسیقی